نمسکر بہت بہت سواغت ہے آپ سب ہی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے بند میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا تو اگلے ایک گھنٹے میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی بڑی خبروں کی جس پر چرچہ ضروری ہے اس چرچہ میں جڑیں گے اپنے سنباداتاؤں سے اور وششک مہمانوں سے بھی چرچہ کریں گے کہ دلی ایم سیڈی چناؤں میں کوڑے کے پہاڑ پر کیوں مدہ بنانا چاہتی ہے عام آدمی پارٹی پردوشن آخر کیوں نہیں بن پا رہا ہے مدہ بات کریں گے ہمارچل پردیش کی سیاست پر نیتاؤں کا جن سمپر کا بھیان وہاں زورو پر ہے اس پر چرچہ ہوگی ساتھی ساتھ پسچی منگال میں پنچائت چناؤ کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے اس وقت کی ہیڈلائنز جی ٹوینٹی کی دسمبر سے بھارت کرے گا دھیکشتہ پردھار منتری موڈی جی ٹوینٹی سمیلن کی تھیم لوگو اور ویب سائٹ کا آج شام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کریں گے اناور ہمارچل پردیش میں چناؤ پرچار زوروں پر راج میں ستہ کی عدلہ بدلی کا رواز بدلنے کے لیے جی جان سے جھوٹی بی جے پی کانگریس پر سادھا نشانہ پوچھا ہمارچل چھوڑ کر کیوں بھانگے راہل گاندھی پریانکہ گاندھی کے اگوائی میں چناؤ لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی بدلے گا رواز یا رواز کو لے کر آشوست ہے کانگریس ڈلی ایم سی دی چناؤ کو لے کر کےجریوال کا آج سے کولے پر چرچہ ابھیان ڈلی ایم سی دی چناؤ میں آم آدمی پارٹی نے کولے کے پہاڑ کو بنایا مدہ بی جے پی نے زہریلے دم گھوٹو ہوا اور بھشتا چار کے مدے پر پریجریوال کے خلاف کیا حلہ بول پشی منگال میں پنچائت چناؤ کو لے کر سیاست تیز کانگریس اور وام دلوں کے موچے ستھانی آدھار مضبوط کرنے کی پہل تیز کی بی جے پی اور ٹی ایم سی میں ہے مکھ مقابلہ اور سکیش کی چٹھی پر بھاجپا کا سیاسی بیان پوچھا چٹھی پر کےجریوال کی چپی کا راز تتا کھتیت ثبوتوں پر بھاجپا کا دعویٰ کہا کہ جریوال بھی نہیں ہے اماندار تو دلی سے لے کر گجرات تک اور گجرات سے لے کر ہمچل پردیش تک لگاتار تمام سیاست جو ہے حلچل وہ تیز ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمچل پردیش پر ویدان سبحہ پرچار جو ہے دگت جھٹے ہوئے ہیں چناؤ پرچار تیزی سے ہو رہا ہے ان پر بات کریں گے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمچل پردیش میں بارہ دسمبر کو چناؤ ہونا ہے ہمچل پردیش میں ویدان سبحہ چناؤ پرچار کے دو دن شیش رہتے پرچار اپیان سورو پر ہے مکہ راجنہ تک دل بی جے پی اور کانگریس کے سٹار پرچارک اور ارنے پارٹیوں کے نیتہ راجنہ پرچار اپیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں یوپی کے مکہ منتری اور بھاچپا کے سٹار پرچارک یوگی آدھتناتھ پالمپور آنی اور ٹھیوگ میں تین جن سبھائے کر رہے ہیں وہی کیندری منتری سمیتی رانی آج سرماؤر کے ناحن اور راجگر میں جن سبھائے کر رہی ہیں تو لگاتار جو کیندری منتری ہے بی جو بی کے دگل جنیتہ ہیں وہ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں کیندری منتری نتن گٹکری بھی آج ہماتر پردیش میں موجود ہیں وہ ایک جن سبھا بھرماؤر میں کریں گے اس کے ساتھ ہماتر پردیش میں مشن ریپیٹ کے لیے بھاچپا اپنے چالیس اسٹار پرچارکوں کے ساتھ جی جان سے جھٹی ہوئی ہے رواز بدلنے کے لیے جی جان سے جھٹی ہے بی جے پی بھاچپا نے اس بار رواز بدلنے کا نعرہ بھولن کیا ہے پی ایم موڈی اور پارٹی ادھیکش جے پی نڈڈا سمیت تمام دگت جھٹے ہیں پرچار کل پردھان منتری نریند موڈی کانگلا کے شاہ پور ویدان سباک شیطر کے چمبی میدان میں ریلی کو سمبودھت کریں گے وہیں کانگریس کے پرچار کی کبان پریانکا راندی کے ہاتھوں میں ہیں وہ لگاتار چناؤ ابھیان میں چھٹی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پریانکا پیلے اپنے دم پر وہاں پرچار ابھیان میں جھٹی ہوئی ہے پرچار کے آخری دو دنوں کے لیے کانگریس ادھیکش ملکانکن کھڑ گے آج پرچار کے لیے دو دیوستی دورے پر شملا پہنچے گے کھڑ گے کل حمیرپور کے سجانپور اور کانگڑا کے چمبی میں ایک ایک ریلیو کو سمبودھت کریں گے وہ آخری دو دن میں کے لیے پہنچ رہے ہیں کھڑ گے اور باقی جو کانگریس کے نکاح ہیں وہ وہاں موجود نہیں رہے راہل گاندھی کے ہمچل چناؤ سے گائب رہنے پر تمام سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں سونیا گاندھی بھی اس کو سکریے نہیں رہی ہیں راہل کے بھارت جوڑو یاطنا کو پچھاس سے زیادہ دن بیٹھ گئے ہیں بیچ بیچ میں بریک بھی لیا گیا ہے اور اس بریک میں بھی ہمچل اور گجرات دونوں جگہوں پر نہیں پہنچے ہیں لیکن راہل گاندھی پرچار کے لیے نے آپ تک ہمچل گئے اور نہ ہی گجرات اور ہمچل پردیش میں تو آپ کے وال آخری دو دن بچے ہوئے ہیں کانگریس اسے اپنی چناؤی رنگیتی کا حصہ بتا رہی ہے لیکن بی جے پی اسے لے کر تنج کس رہی ہے دس تارک کو آخری دن ہے چناؤ پرچار کا بھاشبہ کے ورش نیتا روی شنکر پرساد نے کانگریس پارٹی پر ہمچل کی جنتہ کے ساتھ بے روخی کرنے کا آروپ لگایا ہے ہمچل پردیش ورحان صبح کے لیے دس کو ہوگا پرچار کا آخری دن دس نومبر کو ہوگا پرچار کا آخری دن یعنی کی اب تیبل دو دن آج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تیبل دو دن رہتے ہیں راج میں ووٹنگ بارہ نومبر کو ہونی ہے تو وہی نتیجے آٹھ دسمبر کو گھوشت کیا جائیں گے تو بڑا سوال اٹھتا ہے کیا کانگریس پارٹی ہمچل میں ستہ کی عدلہ بدلی کے رواز کو لے کر آشکست ہے اور نہیں وجہ ہے کہ ان کے نیتا بہت زیادہ سکریہ نہیں راج میں یا اسے راج میں کسی ستہ ویروڈھی لہر کی امید ہے اسے امید ہے کہ انٹی انکمبنسی لہر جو ہے وہ چلے گی اور اسے اپنے آپ ستہ مل جائے گی راج میں چناؤ پرچار کو لے کر آخر کیوں سکریہ نہیں دکھ رہے ہیں کانگریس کے نیتا یہ سوال اٹھتا ہے فیلال کس طرح سے چناؤ پرچار وہاں چل رہے ہیں دور ٹو دور کیمپیننگ بھی چل رہی ہے جن سبھائیں بھی چل رہی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بی جے پی کے تمام دگج نیتا وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں چناؤ پرچار کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے طرف سے پریانکا گاندھی نے کماند سمحال رکھی ہے جو کانگریس کے نئے نویلے ادھیکش کہہ جائیں گے ملک آرجن کھڑ گئے وہ آخری دو دن کے لیے کل شملا پہنچیں گے اور دو دنوں کے لیے ان کی رہلیا وہاں پر راجم پرستاویت ہے فیلحال پریانکا گاندھی کیا کچھ کہہ کر ووٹ مانگ رہی ہیں جنرطہ کے بیچ پہ آئے سب سے پہلے وہ سنتے ہیں پہلے منتری منترل کی میٹنگ میں ایک لاکھ روزگار دے کریں گے لیکن پاس سالوں میں ہمارا بچن ہے کہ پاس لاکھ روزگار دینے کا پوری کوشش کریں گے اور روی شنکر پرساد نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بی جے پی لگاتار اس بات پر سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر کاؤنگریس کے دگج نیتا کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں ہمارچل پردیش روی شنکر پرساد نے یہ سوال اٹھایا ہے راہل گاندھی کہاں ہے کہاں گائے ہے راہل گاندھی یاترہ پر تو ہیں لیکن ہمارچل سے ایسی بے روکھی کیوں ہے کاؤنگریس کی پوری لیڈرشپ میں ایفیکٹیو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں ان کو ہمارچل سے اتنی بے روکھی کیوں ہے کہ اب مشکل سے ایک دو دن میں چناؤ پرچار ختم ہو جائے گا راہل گاندھی دکھائی پڑے ہیں ان کی ماتا جے دکھائی پڑے ہیں تو نشت طور پر یہ سوال لگاتار اب بی جے پی اٹھا رہی ہے ہمارے سنبھاتا ارمیلیش اس پوری خبر پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ارمیلیش اب سے پہلے تو چناؤ کے رنگ آپ بتائیے ہی کس طرح سے چناؤ پرچار چل رہا ہے اب آخری دو دن رہ گئے اگر کہا جائے دھائی دن آج پانچ بے تک چناؤ پرچار ہوگا اور اس کا دس تاریخ تک چناؤ پرچار ہونا ہے کس طرح سے اب کون سے مدد ستح پر سامنے آئے ہیں اور ایک سوال جو روی شنکر پرساد اور بی جے پی نے اٹھایا ہے کہ آخر اکیلے پریانکہ گاندھی کے بدورت چھوڑ دیا گیا ہے کس طرح کی راجبیتی ہے کیا کچھ سوچ رہی ہے کونگریس آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ارمیلیش ارمیلیش آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ایک بار آپ سمپر کریں اپنے کیمرمن سے کہیں کسی طرح کی کوئی دکھت تو نہیں ہے جی ارمیلیش کے آواز ہم ایک بار درست کرنے کی کوشش کریں گے سکی کریں آپ سے جو کمان سنبھالی ہے جی جی آپ کے آواز ملے لگی جی بتائیے جی بتائیے وہ آج کا دن ہے وہ کافی اہم تھا یہاں پر یوگی آدھت ناد جو فائر برانڈ لیتا ہے جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی وہ جو ہے کانگڑا کے جو ہے الگ الگ سیٹوں پر پرچار کر رہے ہیں تو وہی کیندری منتری جو نتنگڑکری ہے وہ چمبہ میں پاس سیٹیں ہیں نکھل وہاں کی جو سب سے جو سیٹ ہے بھرمور سیٹ ہے وہ سب سے دور علاقے کی سیٹ ہے وہاں پر جا کر کے جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے لیے بوٹ مانگ رہے ہیں وہی دوسری طرف اگر بات کی جائے انراغ تھاکور جو ہے لگاتار کئی جو ہے ریلیا اور جن سباہی آج کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال جو ہے کیونکہ سومبار کو اسمرتی ایرانی نے بھی یہاں پر جو ہے پرچار پرچار کیا تھا آج بھی جو ہے پرچار پرچار کر رہی ہے کل بھی سومبار کے اگر بات کی جائے نکھل تو سومبار کو اسمرتی ایرانی نے ایک سوال کیا تھا اپنے جن سباہ میں کہ راہل گاندی کہاں ہے وہ کیوں اتنی بے رکھی کیونکہ جہاں کانگریس ایک طرف ہیمانچال میں جو ہے تمام وعدے کر رہی ہے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے وعدے کر رہی ہیں وہی دوسری طرف جو ہے جو کانگریس کے راستیاں نیتا ہے راہل گاندی اور ندارت ہیں وہی آج جو ہے رویس انکر پرشات نے بھی اپنی جو سمباتا تھا سمبیلن تھا اس میں یہ سوال اٹھایا ہے لہٰذا ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف جہاں بھارتیا جنتہ پارٹی کے تمام جو راستیاں نیتا ہے لمبی فیرست نے جو لمبے سمیہ سے جو ہے یہاں پر چناؤ پرچار کر رہے ہیں کئی دنوں سے کیونکہ ہم لوگ ہمارچال جو چناؤ ہے بگت تئی دنوں سے ہم لوگ یہاں جمین پر دیکھ رہے ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی کے جو کئی نیتا ہے گرہ منتری امیت سا سے لے کر راز ناز سنگھ سے کر تمام خود پردان منتری دو ریلی پہلے کر چکے ہیں دو ریلی جو ہے ان کی کل ہوگی بدبار کو ایک کانگڑا مار ایک حمیر پور میں ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے نکھل تو بھارتیا جنتہ پارٹی ایک طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے اس میں دکت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارمیلیش کی آواز ہم تک اب نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم دوبارہ ارمیلیش سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے راج میں چناؤ پرچار چرم پر ہے ہیماچل پردیش کی بات کریں اور ہیماچل پردیش میں اب محض دو دن رہ گئے ہیں یعنی دس تاریخ کو دس نومبر کو چناؤ پرچار کا آخری دن ہوگا اور بارہ تاریخ کو وہاں ووٹنگ ہونی ہے اور ابھی تک کانگریس کے جو تمام دگج نیتا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں راہل گاندھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں سونیا گاندھی کی طرف سے بھی ابھی اسی طرح کا کوئی جنسم پر کارکرب وہاں پر نہیں کیا گیا ہے ملکہ ارجن کھڑ گئے ضرور آخری دو دنوں کے لئے پہنچ رہے ہیں تو اس پر بی جے پی اور دوسرے دل جو ہے وہ حملہ ورہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کل ملا کر جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ستہ وہاں پر اپنے آپ مل جائے جس طرح سے انیس سو پچاسی کے بعد سے راجبے یہ اس بات کا رواز رہا ہے کہ ستہ کی عدلہ بدلی ہو جاتی ہے ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی اپنے آپ وہاں پر ستہ میں لگاتار آتی رہی ہے تو شاید کانگریس کو اس بات کا انتظار ہے کہ ستہ وہاں پر اپنے آپ میں بدل جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں یہ راجبے لوگوں کے لیے ایک اپمان کی بات ہوگی یہ ان کی بے رکھی ہے یہ کہنا ہے بی جے پی کا آروپ ہے روی شنکر پرساد نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس طرح کے کھلے آروپ لگایا ہے ہمارا سموہ آتا ارمیلیش ہمارے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جوڑ رہے ہیں کہ کس طرح سے چناؤ پرچار وہاں پر چل رہا ہے اس کے بارے میں وہ ہم کو جانکاری دیں گے لیکن یہ آپ کو ضرور بتا دیں کہ بی جے پی نے اپنے چالیس امیدواروں کی جو سٹار پرچارک ہیں ان کی ایک لسٹ نکالی ہے اور اس کے بعد تابڑ توڑ چناؤی ریلیاں لگاتار وہاں پر بنی رہی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یوگی آدھتنات لگاتار راجبے چناؤ پرچار کر رہے ہیں سمرتی ایرانی پرچار کر رہے ہیں نتنگٹکری پرچار کر رہے ہیں پارٹی کے ادھیکش جی پی نڈا وہ لگاتار ایک کے بعد ایک ریلیاں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہماتشل پردیش کی راجنیتی صرف گراؤنڈ زیرو یعنی ہماتشل پردیش چاہیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ دلی میں بیٹھ کر کے بھی یہاں سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور تیکھے جو بان ہے اور جو سیاست ہے وہ دلی تک سے بھی جاری ہے اور بی جے پی اس پہ کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہی ہے یعنی کہ رواز بدلنے کے لیے جو ایڈی چوٹی کا زور ہوتا ہے وہ بی جے پی کے طرف سے لگاتار لگایا جا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کانگریس کے اوپر اس کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کی سیاست ہے آخر کس طرح کا یہ ایجنڈا ہے کہ ساری جو راج کی کمان ہے جو پرچار ہے وہ جو راج کی کمان ہے جو پرچار ہے وہ کیول پریانکا گاندھی کے سر پر ان کے ہاتھ میں چھوڑ دی گئی ہے اور پریانکا گاندھی لگاتار پرچار کر رہے ہیں ارمیلیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ارمیلیش کے پاس چلنے کی کوشش کریں گے ارمیلیش کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں چلیے تو ارمیلیش سے ہمارا سمپار کبھی فلحال نہیں ہو پایا ہے کوشش کر رہے ہیں ارمیلیش سے دوبارہ جڑنے کی لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ جو چناؤ پرچار ہے وہ لگاتار چرم پر چل رہا ہے جو تمام دگج ہیں وہ چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں اور دو دن شیش رہتے ہیں اور ایسے میں جو چناؤ پرچار ہے وہ ظاہر طور پر بہت تیز ہے جو ایک دوسرے پر جس طرح سے وینگ بانڈ اور ایک دوسرے پر کے جو وعدے اور تمام جو دعوے ہیں جو پارٹیوں کے وہ لگاتار نظر آ رہے ہیں اسی بیچ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی وہاں لگاتار اپنا پرچار کرتی رہی اپنا مقلی منتری پر انہوں نے کی کوشش کی ہے چہرہ گھوشت کرنے کی اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام جو ان کی ریلیا رہی ہیں عام آدمی پارٹی کے اس پر بھی تمام پرشنچن اس لیے بھی اٹھے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو سکھشک تھے اور جو دوسرے ور کے لوگ تھے وہ وہاں پر پہنچے تھے ایسے سٹے ہوئے علاقوں سے جو حمالشل پردیش کے بارڈر پر تھے تو جب اروند کیج نیوال کی وہاں پر ریلی ہوئی تو تمام جو سکھشک تھے اور جو دوسرے ویرود کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے لوگ تو انہوں نے ریلیوں میں ویرود کیا تھا ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ارمیلیش بھٹ ماف کیجئے گا ہمارے ساتھ ارمیلیش بھٹ سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ نیٹ ورک اس میں کچھ دکت ہے پہاڑی راجی سے لیکن ہمارے سمپادکے سلاکار ونود بشرا اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ونود جی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے جو ایک ٹرینڈ ہے اور یہ لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے تو تمام جو دگج ہیں پردھان منتری نریندر مودی سویم پارٹی کے دیکھ جے پی نڈڈا راجنات سنگھ نتین گٹکری عمید شاہ تمام بڑے نیتہ جو ہیں وہ لگتار پرچار کر رہے ہیں لیکن کانگریس کی کمان صرف پریانکہ گاندھی کے ہاتھ میں آخری دو دن ملکار جن کھڑگے کیوال پہنچیں گے راحل گاندھی ندارت ہے اور اس پر بی جے پی سوال بھی اٹھا رہی ہے حملہ بھی کر رہی ہے لیکن آپ نے اپنی ریپورٹ میں جیسے بتا رہے تھے آپ دیکھ تھی آپ دیکھیں کہ ملکار جن کھڑگے آج جا رہے ہیں اور دفتاری جو ہے وہاں پہ پر بھی ان بند ہو جائے گا جی دیمانڈ ملکار پرساد پوچھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بات بتانے کی کوشیز کر رہے تھے کہ کاغرس بہت سیریسلی اس چوداؤو کو لے نئی جا اگر کاغرس اس پارٹی کو جو سیرس نیتری سرگرمی میں نہیں ہے یا چوداؤ پرچار میں نہیں ہے تو ایک سوال تو بنتا ہے نکھی لانس کی بات لیکن آپ سوال یہ ہے کہ پریانکا گاندھی کو جس طرح سے سٹار سمجھ پورے الیکشن کا آپ ایک طرح سکمان سمجھ لیے تو یہ پریانکا گاندھی کا تیس پریانکا گاندھی کے پریانکا گاندھی کے دردود میں کاغرس پارٹی نے اتر پردیس کا پریانکا گاندھی کو کس طرح سے لوگوں میں رسپونس ہے یا کس طرح سے ان کا ووٹ میں کنیوارڈ کر پاتی ہے یہ بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاغرس کے اندر میں یہ ایک منصوبہ ہے یا ایک confidence کو آپ کہ سکتا ہے کہ کاغرس جن سمپر کا ان کا آبیان آپ دیکھیں کہ اس مار سب سے کمال کا ہی ہے کہ دور ٹو دور وہ کیمپین کر رہے ہیں ایک ایک آدمی سے سمباز کر رہے ہیں وہاں آپ راجناف سنگھ دیکھئے دس یو پروگرام راجناف سنگھ نے دیا ہے وہاں یوگی آدھیت موسیقی 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 کی پوچیز کر رہی ہے اور اس کے بیچ میں پرینکا گاندھی پہار کے الگ الگ علاقوں میں رہنیا کرتے ہوئی دکھ رہی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ کھین سے کہیں کہ اگر یہ ستہ کا رواد بدلنے کا ہے تو اس میں وہ اٹومیٹکل ان کے پاس میں آنا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ جادو چلے تو بینا کچھ سمجھ چاہیں گے آپ نے کہ یہ کونفیڈنس ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کونفیڈنس زیادہ جو آپ سی سورفوٹوول ہے یا آپ سی جو مطبید ہے اس کی وجہ بھی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سب سے مجبور یہ ہے کہ بیچھلے چھے دسک آپ دیکھ رہے ہیں کونگریس کا نیترط وہاں پہ بیروادر سنگھ کرتے ہوئے رہے ہیں تو بیروادر سنگھ وہاں پہ ایک ایسے لیڈر ہوتے تھے جمینی پہ ان کا جو تھا وہ اتنی پکڑ تھی بیروادر سنگھ کے آگے میں کونگریس کے نیترط کا وہاں پہ لینا بہت جیدہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا اب پچھلی چناؤ میں ہم نے دیکھا ہے سارے کیمپین کا ستر پڑا کمانڈ تھا وہ بیروادر سنگھ کے ہی ہاتھ میں تھا بیروادر سنگھ کے نہیں ہونے کاران کونگریس کو ایک اپنا ایک تھپا پہلے سے لگا ہوا ہے تو اس آلت میں اب بیروادر سنگھ کی پتنی ہے پردیواز سنگھ وہ پارٹی کے وہاں کے ادھیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اب سنگھ پرساد تند کر رہے تھے وہ ایک طرح سے یہ پتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رہن گانڈی کا پارٹی کا انٹرنل ڈیفرنسیز ہی ہے اور اسی لیے پارٹی کے کسی آدمی کو وہاں پر لوکل لیڈر کا چہرہ نہ لیے مشکلیں ہیں اور اس مشکلوں سے پار پانے کے لیے اسے لڑنے کی کوشش اکیلے پرینکہ گانڈی کر رہی ہے اور اس پر سوال بی جے پی بھی اٹھا رہی ہے فیلحال کیا کچھ ہے راج کی جنتہ کا موڈ یہ بارہ تاریخ کو کلیر ہوگا اور جب ووٹوں کی گنتی ہوگی تب یہ پتا چل سکے گا بہت شکریہ اس تمام بات چیت اور جانکاری کے لیے وینود مشرا جی اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دلی کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے دلی میں ام سی ڈی کے چناؤں جب سے گھوشت ہوئے اس کے بات سے تمام جو مددے ہیں تمام جو دعوے ہیں وہ سامنے آ رہے اور اس بار ام سی دی کے چناؤں وں آدمی دلی کا اصلی مدد پردوشن کے ماملے دلی ہے پورے دیش میں پہلے اس دنیا میں بھی اس کا اس دنیا پر آتا ہے لگاتار دلی پردوشن کو لے کر چرچہ میں رہی ہے پرالی کے کارن بڑھا ہے دلی میں پردوشن بیتے ورشوں سے آدھیک ہو رہی ہے پرالی پر تو کل ملاکر جو یہ پوری سیاست ہے اس پر بات چیت کیونی ضرورت ہے اور کس طرح سے یہ پورا مددہ ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ دھیرج اس پوری خبر پر جڑ رہے ہے دھیرج کیا اس کو سمجھا جائے جو عام آدمی پارٹی کودے پر جنسمباد کر رہی ہے کتنا بڑا مددہ ہے یا کہیں نہ کہیں اپنی تمام ساری جو ناکامی ہیں یا یہ کہا جائے کہ کودے پر جنسمباد کس طرح سے دیکھتے ہیں کودے کے جنسمباد کو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اگر ہم کودے کے جنسمباد کی جو بات سب سے پہلی بات یہ کہ دلی کے مکھ منتری کو کودے کی یاد آٹ سال کے بعد آئی ہے آٹ سال کے اپنے کارکال میں کبھی انہوں نے نہ ہی کودے کا جکر کیا اور نہ ہی جہاں کہ کودے دیکھر دکھے دراصل جو مددہ ہے وہ مددہ یہ ہے کہ دلی میں جو دلی دنیا کے سب سے پردوشت سہر اور بھارت کی بات کریں تو بھارت کی سب سے پردوشت سہر مانی جا رہی ہے اور اس کا جو بھائیو سوچ کانگ دلی کا جو بھائیو کا جو گنبتر لے والا وہ 562 کے کچھ علاقے میں 562 کے پار پہنچ گئے دلی گیس چمر بن گئی ہے ہر سانس سے پردوشن کا خطرہ بنا ہوا ہے ہر دوسرا آدمی جو ابھی سانس لے پار رہا ہے یا جلل کے اگر ہم جکر کریں تو دلی میں تین لینڈ فیل سائٹ ہے جہاں کی کوڑا مک روپ سے جمع ہوتا ہے پہلا لینڈ فیل سائٹ ہے بھلس واد ایری دوسرا ہے اوخلا اور تیسرا ہے گازی پور میں آپ کو جانکار یہ لیے بتا دوں کی اگر ہم روزانہ کی بات کریں تو بھلس بھلس واد سی لینڈ سائٹ پر چوبیس لاک ٹن جو کچرے کا روزانہ نے اس طرح ہوتا ہے اوخلا میں سولہ لاک ٹن اور گازی پور میں دس لاک ٹن آپ کسی طرحے سے یہ نہیں کہ سکتے ہیں کچرے کے نصفادن کا کام ڈلی میں ام سی ڈ نہیں کر رہی ہے اس لئے میں یہ آکڑے آپ کو گنا رہا ہوں اور جو سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ ان تینوں لینڈ کچرے کا پرابندھن کیسے کیا جائے اس پہ رو جان دل میں کام ہو رہا ہے جہا تک جو اپنی سیاست کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا سب سب تھی اس میں اور بھی گرابت ہو اور بھی اجافہ ہوا ہے اس لحاظ سے اگر ہم کہتے ہیں تو ہریانہ سرکار نے جو پرالی جلانے کی جو جی 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 ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے دراصل اس پر یہ آپ سے آگے سمجھیں گے کس طرح سے اس نستار کو کو انجام دیا جا سکتا ہے جو سیاست ہے وہ تو اپنی جگہ جلتی رہے گی لیکن کس طرح سے جو موکھی کام ہے وہ سکین پر دکھ رہے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ تینوں کا شیو مچھابڑا جی پریم چوہان جی اور حریشنکر گپتا جی سب سے پہلے پریم چوہان جی آپ کے پاس آئے چرچہ کی شروعات کرنا چاہیں یہ جاننا سمجھنا چاہیں کہ آخر کوڑے پر جنسام واد ہے تو پروڈوشن پر چپی کیوں ہے چرچہ تو نہیں کر رہے ہیں دولر کیسے طریقے سے مجبور ہر روپیہ ہمارا پورا گھر رہی نیسے تو یہ ایک آلک طریقہ ہے بھاچپا ڈائیوٹ کرنے کا سوال یہ ہے 17 سال سے بھاچپا نگر نگمبر ہے سترہ سال میں تین بڑے پہاڑ دی دلی میں جہاں پر بھی جاؤ سترہ سال میں بھاچپا پارٹی کورے کا نگر چھیک سے نہیں کر پائی ہے ہمیں 2020 میں مینڈیٹ دلی کی جنتہ تھے بس کے لیے ملا یمنا کے لیے ملا پرنسل کی ملا سارے چیز کے لیے ملا جب دو کی بات کیوں لکھی جائے تو کہیں بات جنتہ پارٹی کورے کی بچنے کی لیے آما آدمی پارٹی ہر پریوار تک ہر گھر تک ہر گلی تک جائے گی بات کہے بتائی جب جلی جلدہ کو پتھا ہے جو بھی چیزیں کورے اور دلی کی جتاں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایم سیڈی کا کس طریقے سے نپٹارن میں اس پولوشن سے نپٹنے میں ایم سیڈی کا رول ہو سکتا تھا جو کہ انہوں نے نہیں نبایا اچھا پولوشن سے پٹنے میں بھی ایم سیڈی کا رول ہو سکتا تھا انہوں نے نہیں نبایا اب آپ چلیے فیلحال کولے کی بات کر لیں جواب لے لیں شیوام جی سے شیوام جی آپ نے سنا کہ کس طرح سے پریم چوہان جی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سترہ ورشوں میں تین کولے کے پہاڑ دیئے ہیں اور اس کی ذمہ داری بی جے پی کی ہے کیا کہیں گیا یہ کہہ رہے ہیں مدہ بنانا ہمارا حق ہے نیشنی جروپ سے مدہ بنانا ہی آتا ہے ان کو اس کے لئے آتا کیا ہے سال سے سات سال سے دلی کے اندر میں سترہ پر قابض ہے لیکن پردوشن پر ان پر کوئی پریکشن پلان نہیں ہے اس بات کو بھی سٹیپار کر لینا چاہیے عریف شنکر جی بھی کانگریس پارٹی کی سنین نیڈہ ہے پرپور میں بدائک رہے ہیں شاہر وہ میرے سے زیادہ اس بات کو دھان میں دے دیں گے کہ جو کام ایک ایڈمیسٹریشن کے طور پر اربیل گیجوالو کرنا چاہیے وہ اس میں بالکل بالکل فیل ثابت ہوئے رہی بات پوڑے کے ڈھیڑ کی تو پریم چوہان جی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پوڑے کا ڈھیڑ مار رکھا ہے لیکن اس کا بھی آپ اتتر دیجئے کہ کیا پوڑے کا ڈھیڑ جو بڑا ہے جو جو لینٹن سائٹ کی ہائٹ ہے اس کو کم کیا ہے کی نہیں کیا کبھی اس کا بھی آقلن کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اپنے آپ سے تو بولی لینا چاہیے پبلک میں آپ کچھ بھی کہیں گے تو جھوٹ تو آپ سے پریائے ہیں جھوٹ کا پریائے ہیں اربیل گیجوالو آپ نے پردوشن کی بات کری تو میں تو پردوشن کا پریائے بھی اربیل گیجوال کو مانتا ہوں جب سے دلی کی راڈنیت میں آئے تو پردوشن ہی پھیلا رہے ہیں چاہے ویکتت کے طور پر ہو چاہے پانی کا ہو چاہے وائیو کا ہو اب آپ نے کہا کہ آپ نے بھی پڑے سارنگ طریقے سے پردوشن کی بات کو آپ کنی کاٹ گئے ارے بھائی یہ تو بتا دیجئے پرالی کی گھٹنا ہے جتنی بڑھ گئے پنجاب کے اندر میں پنجاب میں آپ کی سرکار ہے آپ کے کیا انیشیٹیو رہے کسو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے اس پہ انیشیٹیو لیا کی نہیں لیا آپ نہیں لے پاہے آپ لگاتا ہے کیول دوشار اوپن کرنا کیول کیول کینسرکار کو دالی دینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے پانی کی آباد تلید یہ جھاگ آپ یونا ندیج اندر دیکھ رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کہنے میں کہ ہر سال کی اب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ہر سال کی آپ کی خبر ہے آپ ہر سال اس مہینے کے دوران اس پرکا کی خبریں چلاتے ہیں لیکن یہ بھی ہم کہہ دیکھتے ہیں نیک کانٹینویس ایک ہوت ہے جو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ آمی باتی دلید کی شہسن کو چلانے میں ناکامیاب رہی ہے اس میں کسی کو ان کو کریکٹر سٹیفکٹ دینی کی عوشتہ نہیں جی کرب نے ان کو بتا دیتے ہیں اور آپ نے صفائی کا کام تو کارپریشن کا ہے اور صفائی کرمیوں کو بات کری جھاڑو لگانے کی بات کری تو میں یہ بتا دوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معینے میں بچارے جھاڑو لگانے والے جو ہمارے سیوہ کرمی تھے ان کی تنکھائے تک روک دی تیرہ ہزار کروڑ روپے دلی کے نگر ریگم کو نہیں دیا دلی کے نگر ریگم کے پارشدوں کو کو آپ نے لوکل ایریا ڈیبلیپنٹ کا فنڈ نہیں دیا اس سے درباتے پون اور اس سے شرمناک بات ہو نہیں سکتا ہریچنکر جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اس پورے پرکرن میں کانگریس کہاں آپ کو پاتی ہے بی جے پی اور امادبی پارٹی کی بیچ کی سیاست سمٹ کر رہے گئی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پورے مددے کو نکھل جی بڑی ساپ بات ہے میں نے دونوں اپنے پروکتاؤں کو سنا ہے اپنے اپنے بات دونوں نے کی ہے لیکن آپ نے بھی جکر نہیں کیا تھوڑا سا ہنگور گھن لوگ کو کرنا چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا حواسیں بھی دینا چاہیے جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کہانے میں کل برائی نہیں بلکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں کی سرکاری چینل سرکاری آپ اپنی بات دیکھیں یہی ایک دکت ہوتی کانگریس کے پروکتاؤں کے ساتھ مجھے بلکل آپ کو بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہی رہا تھا لیکن اپنے آپ نے بات شروع کرنے سے پہلے مہروپور الزام لگانا شروع کر دیا آپ کو دیکھئے نہ میں آم آدمی پارٹی کے بیچ میں ایک بھی شبت بولا نہ میں شیوام چھا بڑا بول رہے تھے تو ایک شبت بولا آپ نے کیا آپ میرے پر آروپ لگانے لگے کس بات کا بھائی میں نے پورا پورا ٹائم دیا یا نہیں دیا دونوں پروکتہ بتا دیں اور میں آپ کو بھی ٹائم دینے کے لیے تطپر ہوں اس بات کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ کانگریس گورنمنٹ شیلہ دکشت کی گورنمنٹ کو تو اسی لئے آپ کو بٹھایا آپ ذکر کریے نا اس کا میں کر رہا ہوں نا 2003 کے اندر کلینیس کلینیس نے سیڈی کا آوارڈ ملا تھا اس کا ذکر کہیں نہیں کر سکتے ذکر کرنا چاہیے آج بی جے پی کا جو برستا چار نگر نگم میں ہیں وہ نمبر ون ہے ورڈ کے اندر اور دلی کے اندر جو پردوشن کیجریوال کی ویڈیس ہے وہ نمبر ون میں ہیں سمجھے بہت ہیں لیکن دو مکھی سمجھے آئے ہیں آج دلی کے لوگوں کو کانگریس کا موڈل یاد آ رہا ہے بی جے پی کا اور کیجریوال کا موڈل درہ شاہی ہو چکا ہے دلی میں پھر کانگریس کا پندرہ سال کا رات جو ہے وہ لوگوں کے یاد آ رہا ہے وہی موڈل دلی میں یاد آ رہا ہے فلائی آور تھے میٹرو چلائی سی این جی میں کنورٹ کیا پردوشن کو روپنے کے لیے وہ صحیح کرن تھے اور کھوڑے کا درشتر کرم ہوتا تھا لگاتار ہوتا تھا پندرہ سال سے بی جے پی نے اس کا نہیں کیا اور آٹھ سال سے کیجریوال نے نہیں کیا ابھی بی جے پی دوسرے پر آروپ لگا رہی ہے اس بات کے لیے کہ آپ ساتھ سال سے ڈلی سرکار کے اندر آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے تھا لیکن میں بی جے پی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ آج جب چناؤ سرک کے اوپر آ گئے ہیں نگر نگم کے جس کو ساتھ مینے آپ نے ٹال بھی دیا چار میٹر ہائٹ کر دیا اتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ کے بھی آپ کے بھی سماتھ آتا ہے اس بات کے لیے بڑا جوڑ جوڑ سے بول رہے تھے اتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں اتنا کھوڑا وہاں سے ہٹتا ہے میرے دوست ایسا کچھ بھی نہیں یہ سرہ سر جھوٹ ہے 15 سال سے لگاتا ہے بی جے پی کورپیشن میں جھوٹ حریشنگر جی آپ کی ساری بات مان لی جائے اور میں اس سے کسی سے بھی دراصل آپ تینوں لوگ آپس میں اتفاق رکھے نہ رکھیں میں اس بیچ میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ زواب جرور آپ سے مانگا جائے گا کہ آخر جب اتنی ساری خوبیاں تھیں اتنا بہتر پرساشن آپ کا چل رہا تھا ساری چیزیں بہتر تھی جنتہ نے کیوں نکار دیا اور آپ پھر آپ ایزے وپکش آپ نے پچھلے آٹھ سالوں میں کس طرح سے اس پورے پرکرن کو آپ جنتہ کے بیچ میں لگے گئے کہیں لے جاتے ہوئے دکھے نہیں ہرشنکر جی میں آپ کو اس طرح کے جواب دے دیتا ہوں ستھا کی رانیتی کے اندر چناؤں میں جیتنا اور ہارنا اگر اس کے اندر جائیں گے تو لبی لبی بات ہو جائے پچاس سال کانگریس نے دیش میں راج کیا ہے موضی سرکار کے آنے سے پہل لگاٹ آردیش میں تھا تو آپ پرانی باتوں میں مجھے ٹھیک دلی میں تیس سال سے تیس سال سے دلی میں بھاچپا کا سرکار میں راج نہیں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے تیس سال ہوگے آج دلی سرکار میں بھاچپا کہیں پر بھی نہیں ہے مندرہ سال کانگریس رہی اور آٹھ سال کےجری وال پارٹی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو چناؤں میں جیتنا آردہ بات لیکن آپ کی نیتی اور نیت کیا ہے اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کانگریس کی نیتی وکاس کی نیتی تھی کانگریس نے دلی کا وکاس کیا آپ دیکھتے کتنا فلایور آج بنے ہیں کتنے فلایور بنائے ہیں کتنے سکول کھولے کتنے ہسپیٹل کھولے بہتر ہوتا یہ بات آپ جنرطہ کو اگر اچھی طرح سے سمجھا پاتے تو شاید وہ آپ کو ووٹ میں تبدیل کرتے کسی بھی وجہ سے جو بھی وجہ ہوگی میں اس چرچہ میں آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چرچہ میں نہیں جاؤں گا کہ آخر ووٹ آپ کو کیوں نہیں ملے میں واقعی اس چرچہ میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کو ووٹ کیوں ملے لیکن شاید جو اپنا موڈل ہے آپ لوگوں کو سمجھا پاتے پریم چوہان جی آپ کے پاس اگر پوچھیں تو یہ سوال لگاتا آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جل پروڈوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ وائو پروڈوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں اور کودے کا پہاڑ بھی آپ کو آٹھ ورشوں میں پہلی بار یاد آیا ہے کیوں ایسا نہیں کودے کا پہاڑ آٹھ ورشوں میں پہلی بار آیا ہے میں خود بücktب ہوگی ہوں یمونہ یمونہ میں پروڈوشن دلی سرکار سارے مدے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں شیوام جی کیا کہیں گے آپ کس طرح سے آپ کو لگتا کہ سارے مدے دلی کو سمجھتے ہیں اور دلی پر شانسہ کنک کا پریاس کرتے ہیں نمستہ سب سے بڑی یہ ہے کسی کو دلی کی واسطم میں ستھیتی پتا ہی نہیں ہے میں نے کیونے یہ کہا کہ آپ نے بڑی 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 بات کری میں اس بات کو نیوال کروں گا عریشن کائی جی کہ کم سے کم اس بات کو سنکار لیا کم سے کم کی ہمارے ہم نے کوڑے کے جو بیسکلی ڈھراو تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ انشور کیا کہ ہم گھر گھر سے کھوڑا اٹھانے کام ہم نے کریں گے یہ مہم میں ہم نے شروعات کر دی یہ ایم سی ڈی کی میں اپلقدی بتا رہا ہوں آپ کو میں کوئی آپ کو اتردر کی بات نہیں کر رہا لیکن صحیح مہینے میں اپنے گریبان میں جھاکتے دیکھیں کامانی پارٹی کی مکہ منتری ان کے نیتا کہ صحیح مہینے میں دلی کے ساتھ کتنا انیائے کیا ہے ممکہ منتری اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے مارکہ منتری کہ رہے ہیں کہ مکڑے بات کریں تو سب پڑے پہ تو بات کریں گے ہم تو ہر کوڑے پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح مہینے میں دلی کی اندگہ پردوسر کا کوئی پریا ہے اور ارونت کے جو نیتے ہیں گی دلی کی رانیت تھی پدوشید نہیں درونت جی کی آنے سے پہلے اس کو بھی سویکار کرنا چاہیے چلیں اس چرچہ کو سفائی کرمچاریوں کی تنکھائے تھیں سواس کرمچاریوں کی تنکھائے تھیں اور جو لوکل ایڈیو 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 سرکار نے رکھ کر رکھا اس لیے سبی کاریوں میں بادا ہے اس کا کوئی اٹھتر نہیں دے گا ہمارے پاس وقت لگ بک ختم ہو گیا ہے حریش انکر جی ایک سنٹنس میں آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ بہت دیر سے آپ نے ہاتھ ریز کر رکھا ایک سینٹنز میں اس کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کہیے میں نکھل بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں سرکاریں دلی کی ان کے خلاف میں جبردست انٹی انکمبنسی ہے خالی پرچار اور وکیپن کے مادیم سے نگر نگم کا چلاؤں نہیں جیت پائیں گے آپ دیکھئے گا کانگریس پارٹی نگر نگم کے اندر اپنے سرکار بنائی چلیے بہت اچھی بات ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی لیکن ہم یہ ضرور امید کریں گے جو جنتہ سے جڑے ہو مددے ہیں اس پر سیاست تو چلیے آپ لوگ کرتے رہیں گے لیکن ضرور اس پر کچھ کام ہو زمینی طور پر کام ہو اور وہ نشی طور پر جو جنتہ کے جب ہم دکھ درد کی بات کرتے ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں پر اس کو سہولیت ہو تو یہ جو مددے ہیں ان کو ضرور گمبیرتا سے لیا جائے بہت شکریہ آپ تینوں وشیش مہمانوں کا حریشنکر جی آپ کا شکریہ شیبان جی آپ کا شکریہ اور پریم جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے بہت شکریہ تو نشی طور پر مددے تمام سیاست میں ایک کے بعد ایک کو اٹھائے جاتے ہیں لیکن تمام ایسے مددے ہیں جن پر یہ بھی عام لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر صرف سیاست نہ ہو بلکہ زمینی طور پر اس پر کام بھی کیا جائے اور اب بات کریں گے پشم بنگال کی سیاست پر اور پشم بنگال میں پنچائت چناؤں کو لے کر کے اس وقت جو سیاست ہے وہ گرم ہے کس طرح سے پنچائت چناؤں میں اپنا پرچم لہر آیا جائے اس کو لے کر کے تمام پارٹیاں محمد سکریہ ہیں پشم بنگال میں پنچائت چناؤں اکثر ہنسا کے قارن چرچہ میں رہتے ہیں اور ہنسا وہاں ایک بڑا جو ہے وہ خبر بنتی ہے لیکن اس بار ٹی ایم سی کے خلاف وپکشی کانگریس اور لیفٹ پارٹیوں نے ساتھ چناؤں لڑنے کا مند بنایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لیفٹ اور کانگریس ایک ساتھ چناؤں لڑے پردیش کانگریس ادھیکش عدیر رنجن چودری اسے اگھوشت گڑوندھن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی گڑوندھن سامنے طور پر نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ اگھوشت ہے پچھلے اسیمبلی چناؤں میں ٹی ایم سی کے خلاف لیفٹ اور کانگریس نے ایک جھٹا دکھائی دی حالانکہ اس کا نتیجہ بہت ساف بہت اچھا نہیں ملا تھا رشتہ جار مکت پنچائت کے نعرے کے ساتھ کانگریس اور لیفٹ اگھوشت طور پر بھل کر چناؤں لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں یہ دونوں ہی پارٹیاں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے جگہ تھانی اصطر پر اپنا آدھار مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بجائے اب ان کا آدھار مضبوط ہو پسچی منگال میں پنچائتوں کے دم پر لیفٹ پارٹیاں نے تین دشک سے زیادہ سمجھ تک ستہ پر قابض رہی تھی اسی فارمولے کو ممتاب انرجی نے اپنایا اور ستہ پر پندرہ ورشوں سے وہ لگاتار قابض ہیں اور اب اسی فارمولے کو آگے چلانا چاہتی ہیں وامدل اور کانگریس کے ساتھ دکت یہ ہے کہ پسچی منگال میں وہ ٹی ایم سی کا خلاف دکھتے ہیں اور وہاں پر وہ لڑنا چاہتے ہیں لیکن کیرل اور ترپورا میں الگ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے بی جی پی ہر جگہ ان کے مقابلے میں ہوتی ہے تو دراصل جو اصلی دکت ہے وہ یہ ہے کہ بی جی پی سے وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پسچی منگال میں تو کہیں وہ ممتاب انرجی اپناہ دکھتے ہیں لیفٹ اور کانگریس لیکن جب وہ کیرل جیسے راج میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے سمجھایا تھا پرسینجیت بکشی اس وقت کولکاتا سے جھوڑے ہوئے ہیں پرسینجیت کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو سیاسی سنگم ہے لیفٹ اور کانگریس کا کتنا رنگ لائے گا اس بار جو پنچائت چنان ہو اس میں دیکھیں نکھل میں تو پہلے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ شروع کیے بیدھان سوا چنان ہو کو لیکن اس کے بعد آپ ناغر نگم کا چنان ہو کی بارے میں بات کیا ہے اور آپ بنگال کی پنچائت چنان ہو کی بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ ہمارچل کی بیدھان سوا چنان ہو یا ڈلی کی ناغر نگم چنان ہو کی بات کیا ہے تب یہ بات آپ نے نہیں بتایا کہ لائن آرڈر ایک ایشو ہے بنگال کی چنان ہو جب آ جاتا ہے بنگال کی چنان ہو کسی بھی چنان کی چرچہ اگر ہوتے ہیں تو اس میں لائن آرڈر کافی ضروری ایک مددہ بن جاتا ہے تو یہ ایک فرق پہلے میں ہماری درسکوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ فرق آپ نے بہت اچھا پہچانا کیا ہمارچل پردیش میں اور ڈلی میں ہم نے لائن آرڈر کی بات نہیں کی کیونکہ شاید وہاں پر ایشو نہیں ہے نہیں ہے لیکن بنگال میں ہم کنچائت چنان کی بات پہ رہا ہے جو ہمارے پروسی کو ہم چورا ہمیں بھوٹ دیتے ہیں ہماری دادا کو بھوٹ دیتے ہیں ہماری بھائی کو بھوٹ دیتے ہیں ہماری بھابی کو بھوٹ دیتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹے گاہوں میں اپنے ہی جان پہچان کی لوگوں کو ہم بھوٹ دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ لائن آرڈر کی بارے میں آپ کو پہلے کچھ بولنا پڑا تو یہاں سے میں آپ کی بات کو اگر اٹھا ہو تو کہاں میں یہ ہے کہ میں پہلے بھی ہمارے درشتوں کو بتایا تھا کہ بنگال میں تین تائپ کا تین قسم کا پیشہ ہے لوگوں کا ایک بزنیس کرنا ٹریڈنگ کرنا ایک چھوٹا موٹا نوکری کرنا جیسے ہمارا پیٹ ہم چاہ لے کے ہیں نوکری کر کے اور تیسرا ہے راجنیتی کرنا پولیٹکس کرنا اور یہ پنچائت یہ پولیٹکس کی ایک آدھار ہے یہ پیشہ کا ایک آدھار ہے تو یہ پچھلے چاویز سالوں سے بہت ارچے کی سمایے سے اور آج پچھلے دس سال کی پیشہ کی سرکار میں یہ پنچائت سے پیشہ اٹھایا جاتا ہے یہ پنچائت ایک پیشہ ہے یہ پنچائت ایک پنچائت کا راجنیتی ایک 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 پروفیشن ہے تو اس جگہ پہ کسی طرح اپنے پنچائت کا سدسو بننا یا پنچائت سمیتی کا سدسو بننا یا جلہ پریشن کا سدسو بننا یہ ہر ایک راجنیتیگ گل کی جو کانگریس یا بانپنپی یا تڑمول کانگریس ہے یہ پچھلے چالیس سال سے دکھایا ہے اور اسی بات کو آکھل ہو جانے کے لیے ادھر رنجن چودھری نے یہ آگھشیت جو 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 پچھلے بیدھان سوا چلاؤں میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں تو یہ آگھشیت جو جو آگھشیت جو آگھشیت کی بات کہہ رہا ہے سیب اس کام کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ پنچائت کی اگر سیٹے مل جائے تو کمائی کا جو راکھتا ہے جو بزنس کا راکھتا ہے جو پیشا ہے اس پیشا کو ہم برطرہ رکھ سکیں گے دیکھتے ہم نے ادھر رنجن چودھری پورے پردینس کانگریس کی سواپتی ہونے کی مہجود بھی مرسیدہ باد جیلا کی نیتا بن گیا ہے وہ دہرامپور لوکشابت کیندرے کی نیتا بن گیا ہے اس کے باہر ان کا کوئی اچھا اچھا ایک بات یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ عام جنتہ جو ہے جو راج کی جنتہ ہے گاؤں گریب گربے وہ کیا سوچتے اس کو لے کر نہیں یہ الائنس کو لے کر جی بالکل اس الائنس کو لے کر ان کی منہ میں کوئی چنٹہ نہیں ہے ان کی منہ میں ایک ہی چنٹہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ شانتی سے بھوٹ دیتا ہیں گے کی نہیں یہاں بار بار بتا ہو جتنے بار آپ ہمارا لائنس لیں گے کہ بنگاو کی لوگوں کی ایک ہی چاہت ہے کہ ہمیں نوکڑیں مل جائے ہمیں کسی بھی چڑھاؤں میں بینہ خاص کے ہم ہماری بھوٹ دیکھ آئے چاہے کوئی بھی پارٹی جیتے چاہے کوئی بھی انسان جیتے اس سے لا سی پی آئین کا کوئی مطلب ہے اس سے نہ کانگریس کا کوئی مطلب ہے ان سے لا چڑھا مل کانگریس کسی کا بھی مطلب نہیں ہے اور پچھلے بار کی پانچات چلاہوں کی بات اگر کہیں تو مور دن سٹی پرسن آم اپسٹ آم اپسٹی سٹی تری امول کانگریس سے جیت لیے تھے کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کو رو نے نومینیشن دنے ہی نہیں دیا تھا یہ اس کی پوری اثار ان لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا جب لوگ سبھا میں بی جے پی کو اتھارا سیت مل گیا میں ان کو سمجھ میں آیا کہ وہاں پہ لوگوں کو اگر ہم نہیں دینا دیتے ہیں پھر لوگ گشہ کرتے ہیں اور دوسرے پارٹی کی طرف ہمارے اپنے سمر کھلنے جاتے ہیں تو ایدبرد چنویمال کانگریس کی سامنے یہ چلاہوں ہے کہ وہ کسی طرح سے بائیلنس فری پانچات چلاہوں کر پائیں گے کہ بانت موچہ اور کانگریس کے لیے کہ وہ بیدان سوا میں زیو ہے تو پانچات چلاہوں میں کسی طرح سے کچھ لنبر اگر دکھاتا ہے تو اپنا جو پارٹی کا سائن بورڈ ہے اس کو بچاتا ہے نہیں تو آدھر رہن جن چودری کا کب کانگریس کی سنٹرل لیڈرشپ کی سامنے جتنا کم ہوتا جا رہا ہے جاتے اس سے بھی کم ہو جائے گا اور کام مرچے اس کا تو آفیس چلانے کی خرچہ بھی نہیں ہو کر رہا ہے کیونکہ تو سب کے اپنے اپنے لکشے ہیں جی بلکل سب کے اپنے لکشے ہیں اور بہت سارے سوال اس پنچائت چناؤ سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی جس کو کہتے ہیں کہ پرتشتہ بھی دھاؤں پر لگی ہوئی ہے نشی طور پر بہت مہتپون ہے چناؤ اور آپ نے اس کا وشلیشن بھی بہت بہتر ڈھنگ سے کیا ہے بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پرسنجیت بکشی اور اب بات کریں گے بکسر میں جو آئیوجیت ہو رہی ہے یا انتراشتریے دھرم سنسد کی بات کریں گے جو سناتر سنسکتی ہے اس کی بات کریں گے بہت بہتپون ہے یہ مریادہ پرشوتم رام کی کرمبھومی بکسر دنیا بھر سے آئے سنتوں کے دھرم سنسد کے وشیش کارکرم سے چرچہ میں ہے بیہار کے اتحاسک ستھل بکسر میں گروہ وشوامتر کے آشرم میں ہی بھگوان شری رام اور ان کے انوچ لکشمنٹ کی پرارمبھک سکشہ پوری ہوئی تھی یہیں بھگوان شری رام اور لکشمنٹ نے جھد کوشل کا پریسکشن پرارپت کیا تھا اور تمام ودیائیں پرارپت کی تھی کہا جا رہا ہے گروگری گئے بھگو رگرائی علپ کال ودیہ سب آئی ساری ودیہ انہوں نے گروہ کے چرنوں میں بکسر میں ہی بیٹھ کر پائی تھی انتراشتیت سنسد سمیلن کارکرم کے مکیتی تھی راشتیت سنسد سنسد کے سر سنگچالک موہن بھاگوٹ رہیں گے تو سمیلن میں بھارت کے ویبن نمت مندروں کے سنت مہاتماؤں کے ساتھ شریڈنکا مورشیس انڈونیزیا اور نیپال کے جو دھرم پرچارک ہیں وہ شامل ہوں گے بھگوان شری رام کی کرم بھومی بکسر کے سانسکتک آدھیاتمک ویشوک اس طرح پر پہچان کے لیے اس دھرم سنسد میں چرچا ہوگی شری رام کرم بھومی ٹرسٹ بکسر کے پرچین گورو کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو پوری دنیا کے سامنے پرچین گورو کو واپس لیا جائے اس کے ساتھ ہی ٹورسٹ میپ پر بھی ان پرچین دھروں گروں کو شامل کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو جو ٹورسٹ میپ ہے اس پر لے کر آیا جائے تو بکسر میں دنیا بھر سے آئے سنتوں کے ساتھی دھرم سنسد کے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وینو جی کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس دھرم سنسد کو کس طرح سے یہ سانسکرٹک ایک جھٹا کی بات تو کری رہے ہیں آدھیاتمی کے ایک جھٹا کی تو بات کری رہے ہیں ساتھی ساتھ بکسر کے وقاس اس پورے ایریا کے وقاس کی بھی بات کہیں نہ کہیں اس پورے دھرم سنسد میں آ جائے گی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ آپ اس دور کا جو ہے یہ سانسکرٹک چیتنا کا یہ پونڑ جاگرن کا ہے پونڑ جاگرن اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک دیپوتسپ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایوڈیا میں دیپوتسپ کا یہ کارجکرم ہوا تھا اور لگا کہ اس دیپوتسپ کے ساتھ چیتنا کی بات کہیں تو جتنے پندرہ لاکھ دیپ جلے تھے اس بار تو آپ دیکھیں کہ سودھر گاؤں میں جو مِثلا کا گاؤں ہے اس میں کملا کے نزدیک میں وہاں گاؤں کے بچوں نے لگ ایک لاکھ سے جیدہ دیپ اپنے پریاس سے وہاں پہ جلایا تھا تو یہ جو سانسکرٹک چیتنا ہے وہ اس کے پیچھے کا ایک سوشیو ایک 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 ڈیوپلپمنٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں سوشیو ایک ڈیوپلپمنٹ کی بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے کہ رام مندر کے نرمان کے ساتھ میں اور دیپوت سب جیسے کارجکرام بننے کے ساتھ میں جو ہے اس کے لوٹنے کے بات میں پڑکرما چل رہے پڑکرما میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اتنے لوگوں کی تعداد سردھالوں کی تعداد نہیں آئی ہوگی جتنا ابھی اجودیہ میں سردھالوں جمع ہوئے ہیں تو یہ جو سازگرط چیتنا ہے وہ ایک طرح سے وہاں کے اس علاقے میں ایک ایک کہہ دھرم سماغم ہو رہا ہے آٹ تاریخ سے پندرہ تاریخ کا یہ سنسط چل ہے اور وہاں پہ جو اس طرح کے کارج کرم ہو رہے ہیں وہ اس کے قریبے ایک قریبے ہے سانسکرط منترالہ کا دیکھے دو سال پہلے رام سرکیٹ کا پرستاو آیا تھا اور اس کے پہلا اپنے ویراثت کی وہ لگ بھا گائب ہو گئی تھی اب ان طرح کی اس چیترہ سے سانسکرط راستو بات کہتے ہیں تو اس پہچان ملے اس ویراثت کے سانسکرط دروہر سے دروہر کو آپ کو کیسے نئی پیری سے سروکار بڑھے اور سروکار کے ساتھ ساتھ کو کیسے آپ ایک جو کہ سکتے ہیں توریسٹ میپ پہ لانے کے لیے ایک ساندھر یہ پہل ہے آج بکسر میں اس ایک سپتا کے ایک رمائن کا لے لیجئے اس سارے چیزوں میں جہاں جہاں جو چیز ادھرن ہے اور جو جو اس سارے لوکیشن کو جوڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں جوڑنے سے وہاں سانسکرط ویب کا وہاں کے لوگوں کا آس پاس کے لوگوں کا یہ ساری بیراث چیتنا نو تو لگاتار ہم کری رہے ہیں اور نشی طور پر یہ دور ہے اس میں کوئی شک سبا نہیں بیہار کے جو سارنات سے لے اور گیا جی تک بودھ گیا کا جتنے بہت سے جورے ہوئے دھارمک مندر ہیں دھارمک اس تھان ہیں بیہار کے آپ اکنومی دیکھئے کہ اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بیہار میں بہت کچھ موڈل نہیں ہے اگر بیہار سرکار بہت امدہ ایک نام تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی اب وہ اگر اس طرح سری رام کرم بھومی ٹرسٹ کے مادھیم سے اگر مان لیجی ان کی بیراثت بنتی ہے وہ ساری سانسکرٹک پڑھمپڑا اور سانسکرٹک بیراثت کو پہچان ملتی ہے تو جو توریسٹ بھومی ہے اگر یہ سری رام کرم بھومی ترسٹ کے نام سے اگر یہ develop ہوتا ہے تو بیہار کا یہ بہت پچھرا علاقہ ہے اس علاقے میں ایک development شروع ہوگا اور سوسی اکنیمک development پہ دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کی آباج آئی ہوگی تو نشی طور پر جو یہ سانسکرتک نوچیتنا کی بات ہو رہی ہے سانسکرتک جاغرن کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو development کا agenda ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس وقت میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجے اجازت نمسکار